بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو فرینڈز جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پریویسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا سمارٹ کارڈ بنوانا ہے تو اس کا کیا میتھڈ ہے کہ اس طرح سے بنوا سکتے ہیں کیا اس کا پروسیجر ہے اور اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم جا کے نادرہ میں اپنے بچوں کا سمارٹ کارڈ یا سمارٹ آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا اب نیکسٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ نیا قومی شناختی کارڈ کیسے بنوایا جانیے نادرہ سے فرس ٹائم آپ جا رہے ہیں اب ان کی جو کوئی بھی ایک پرسن ہے اس کی ایٹین پلس ایج ہو گئی انہیں 18 سال سے عمر اوپر ہو چکی ہے اب وہ اپنا نیا شناختی کارڈ بنوانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائے گا شناختی کارڈ یعنی اس کے لئے درکار کاغذات یعنی ڈاکومنٹس کون سے ہیں اس کے اہم پوائنٹس وغیرہ کون سے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کس طرح سے جا کے ہم جو ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ نیو بنوائے سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی کیٹاگریز ہیں کہ ہم نے اگر نادرہ میں جانا ہے تو کس پروسس سے کس سیکنس سے گزرنا پڑے گا کون کون سے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لئے اگر ہم فرس ٹائم آئی ڈی کارڈ بنوارے ہیں تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طرح سے آپ نے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے اور کون ک سکیٹ اپ وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آج اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے تو چلے فرنڈز لیٹس سٹارٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ نیا کون کون سی چیزیں ضرورت ہیں اور کس طرح سے آپ بنوا سکتے ہیں سب سے پہلے تو فرنڈز ہم سٹوکن کی کیٹیگریزیں ہمارے پاس سٹوکن کی وہ کون سی ہیں آپ کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ جو ہیں ان کی کتنی کتنی فیسزیں کیا کچھ Welی پھرینڈ ہے اب تو جبمپلیٹ آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں جو کارڈ ہے سی نائسی تو وہ آپ کا نارمل میں بلکل فری بنے گا فرس ٹائم اس کے علاوہ اگر ارجنت آپ بنوائیں گے تو اس کی فیز ہے ہمارے پاس اکیس سو اور یہ جو ارجنت والا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یہ آپ کا اکیس دن بعد جو ہے یا پندرہ دن میں جو ہے وہ آپ کا بن کے آئی ڈی کارڈ آ جاتا ہے اور دوسرا جو ایک ہفتے کے اندر بن کے آ جاتا ہے اور اس کی فیز جو ہے وہ پچیس سو ہے تو یہ جو ہمارے پاس ویسے تو اگزیکٹیو آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ تین دن کے اندر بن کے آجاتا ہے لیکن وہ میکسیمم جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ون ویک کے اندر بن کے آئی ڈی کارڈ آ جائے گا تو یہ سیمپل سی تین کیٹیگریز تھے ہمارے پاس نارمل کیٹیگری ارجنت کیٹیگری اور اگزیکٹیو کیٹیگری کہ جو بھی آپ وہاں پہ بنوانے جائیں تو چاک کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اگر کسی کو جلدی بنوانا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ یعنی ایمرجنسی ہے تو وہ کیا کرے گا اگزیکٹیو کیٹیگری کو چوز کر کے اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ جلد جلد بنوا سکتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے جی ہمارے پاس اگر آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو سمپلی آپ گئے وہاں پہ ٹوکن بھی لے لیا آپ نے اگزیکٹیو نارمل یا کچھ بھی لے لیا اپنے باری کا ویٹ کیا جب آگئے آپ بنوانے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ کون سی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کی جو ہیں وہ تصدیق کروانی ہوتی ہے پہلے جو فارم تھا تصدیق کروانا ہوتا تھا تو جاتے تھے سمپل وہی بندہ جس نے بنوانا ہوتا تھا وہ جا کے وہاں سے پروسس کروا کے ان کو ایک فارم دیا جاتا تھا وہ باہر سے آگے کسی نمبردار سے یا کسی سیونٹین گریڈ سے اٹیسٹڈ کروا کے پھر سب میٹ کروا دیتا تھا لیکن اب جو پولیسی ہے نادلہ کی وہ چینج ہو چکی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی فرس ٹائم اپنا آئی ڈی کارٹ بنوانے بنوائے گا یا بنوانے جائے گا تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک شرط رکھ دیا ہے کہ والد والدہ بہن بھائی میں سے جو ہے وہ ایک بندہ لازمی ان کے ساتھ آئے گا اور آکے وہ اپنے تھم امپریشن کے ذریعے سے ان کی تصدیق کرے گا کہ واقعی آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹی ہے یا بہن بھائی ہے جو بھی ہے تو وہ تصدیق کرے گا پھر اس کا جا کے آئی ڈی کارٹ بنے گا باہر سے آپ جو ہے وہ ٹیسٹڈ نہیں کروا سکتے فرس ٹائم جو ہے تو فرس ٹائم بنوانے کے لیے جو امپورڈن معلومات ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کون کون سی ہے تو فرنڈ یہ دیکھیں ہیں معلومات ہمارے پاس یہ ہے کہ شناس کا بنانے کے لیے آپ کو تصدیق کا عمل بھی مکمل کروانا ہوتا ہے اور یہ تصدیق یا تو کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار جیسے کہ وہ بھی خونی رشتہ دار ہونے یعنی بلڈ ریلیٹیو ہونا لازمی ہے جیسے والد والدہ بہن بھائی اور کوئی بھی ان میں سے جو ہے ایک بندہ لازمی آئے گا جس کا آئی ڈی کارٹ بنا ہوا ہوگا تو وہ آ کے آپ کی تصدیق کرے گا اور پھر جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارٹ کا پروسس جو ہے وہ کمپریٹ ہوگا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ساتھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو فارم نکال کے دے دیں گے اور واپس بھیج دیں گے کہیں گے کہ آپ ان میں سے اپنے بہن بھائی ہمیں بھومے سے کسی ایک بندے کو ساتھ لائیں گے آ کے وہاں پہ آپ ان کی ویریفکیشن کروا کے پھر آپ کا جو ہے وہ فارم سبمیٹ ہوگا آدھر وائز سبمیٹ نہیں ہوگا تو اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لازمی اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کو ساتھ لے کے جانا ہے جب بھی آپ فرس ٹائم اپنا آئی ڈی کارڈ بنو آ رہے ہوں تو یہ تھی امپورٹن معلومات کو جو کے میں نے آپ سے شیئر کر دیا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ آئی ڈی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ڈاکومنٹس کون کون سے درکار ہیں کون کونسی چیزیں ہم نے لے کے جانی ہے تاکہ ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے یہ نہ کہ ہم ڈاکومنٹ کوئی مس کر کے چلے جائیں پھر ہمیں بار بار جو ہے وہ آنا جانا پڑے سلیل ہونا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلی جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے جائیں ایسے نہ جائیں تو وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس کون کون سے ہیں تو ہمارے پاس ڈاکومنٹ یہ ہونے چاہیے کہ والدین کا شناختی کارڈ اصل اور فوٹوکاپیاں ہونی چاہیے اس کی کیونکہ فوٹوکاپی بھی مانگتے ہیں وہاں پہ اصل بھی ہونا چاہیے اور پیدائش کا سیٹیفیکٹ اگر آپ کا جو ہے پیدائش کا سیٹیفیکٹ برث سیٹیفیکٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اگر آپ کا بے فارم بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے بے فارم لے کے جانا ہے اگر بے فارم بھی نہیں ہے تو پھر اگر آپ کی جو میٹرک کی سیند ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے تو یہ چیزیں ان میں سے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لئے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی آپ کا ایک ڈاکومنٹ مس ہوگا تو آپ کا آئی ڈی کارڈ کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور پھر میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے والد والدہ بہن بھائی میں سے ایک بندہ ساتھ لازمی لے کے جانا ہے آپ نے تاکہ آپ کی تصدیق اور آپ کا آئی ڈی کارڈ کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لئے کون کون سی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کس طرح سے بنوان سکتے ہیں تو کمپلیٹ پروسس میں نے آپ کو سمپل وی میں بتا دیا ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ کے جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ویشو وہاں پر فیس نہیں ہوگا اور اس لئے آپ جو ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ پر بنوانے کے آ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ڈیم ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارا رکھیں گا خیال اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گا